بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی چالو کرتا ہے ایسے ہی جب نافرمانی چار دیواری کے اندر ہو رہی ہو تو اللہ درگزر کرتا ہے درگزر کرتا ہے لیکن جب وہ باہر نکل آئے تو پھر یہ گھٹر ہے جو بند ہو گئے اس کو صاف کرنا پڑتا ہے تو اس سے سوری دنیا خطرے کا شکار ہے اللہ نے حیاء 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 ایمان کا سب سے بڑا شعبہ بنائے ہے اور میرے بھائیو اللہ نے عورت کو پیدا ہی پردوں میں کیا آدم کو پیدا کیا مٹی کٹھی تھی پھتلا بنوایا ننگا فرشتوں نے بنایا چالی سال پڑا رہا پھر اللہ صالح نے روح ڈالی اٹھ کے بیٹھ گئے پھر اللہ نے کپڑے پہنائے تو اللہ حوا کو بھی ایسی بناتا ہے تو کیا مسئلہ کا کوئی فرشتوں کو فرشتوں کو کوئی رغبت ہے عورت کی ان کے لئے مرد ہو یا عورت ننگی ہو یا کپڑے میں ہو برابر ہے نور کو کیا نسبت کیا رغبت ہے مٹی جی بنی ہوئی شہ سے تو اگر میرا اللہ دبل مٹھی کٹھی کر کے دونوں پتلے کٹھے بناتا کوئی فرق نہیں پھر دونوں کو زندہ کرتا پھر دونوں کو کپڑے پہناتا پہلے دن اللہ نے عورت کو پردوں میں پیدا کیا آدم کی آنکھ کھلی ہے تو ایک مکمل وجود ان کے الٹھی طرف بیٹھا ہوا ہے اور پورے لباس میں ہے اللہ اکہ ہوا کو کیسے بنایا گیا اللہ کے سوا اللہ کے سوا اللہ کے سوا جس کی وہ بیوی ہے اسے بھی نہیں پتا چلنے دیا یہ کب بنائی گئی ہے سوئے ہوئے اتنے پردے میں بنایا کہ نہ فرشتوں کی نظر پڑنے دی نہ قائنات کی نظر پڑنے دی پہلے دن سے اللہ نے ہماری ماں کو پردوں میں پیدا فرما کے مٹی کا پتلہ نہیں بنایا ننگے نہیں ڈالا پردوں میں شپا کر بنایا اور مکمل بٹھایا پہلو میں اور الٹی طرف پیدا کیا سیزی طرف سے نہیں پیدا کیا الٹی طرف دل ہوتا ہے سیزی طرف دل نہیں ہوتا دل الٹی طرف ہوتا ہے اس بات کے طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ عورت جس روح میں ہوگی اس کا مقام دل ہی میں ہوگا چاہے وہ بیوی کا روح کو ماں کا روح کو بیٹی کا روح کو بہن کا روح کو خالہ ہو دادی ہو جس روح میں بھی ہے یہ دل کے اندر اس کی جگہ ہے جل کے دور اس کی جگہ نہیں ہے اللہ نے اتنے پردوں میں اس کو پیدا فرمایا پورے قرآن میں کسی عورت کا اللہ نے نام نہیں لیا سوائے حضرت مریم کے کہ ان کے بیٹے کو لوگوں نے ان کے بیٹے کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا تو پھر اللہ نے واضح کیا ذالکہ عیسی بن مریم یہ میرا نہیں مریم کا بیٹا ہے یہ میرا نہیں مریم کا بیٹا ہے میں پوری تسلی سے آپ کو بتا رہا میں نے سارا قرآن ایک دفعہ تسلی سے نہیں کئی دفعہ تسلی سے دیکھا میں نے دیکھا کہ پورے قرآن میں ایک عورت کا نام نہیں سوائے حضرت مریم کے اور مریم کا نام آیا ہے اس شک اور اس شعبے کو دھونے کے لیے کہ عیسیٰ مریم کا بیٹا ہے عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے اس کے علاوہ اللہ نے کسی اچھی عورت ہو یا بری عورت ہو کسی کا نام نہیں لیا اللہ نے عورت کے نام کو بھی پردوں میں رکھا ہے یہ اتنے پردے میں رکھنے والی چیز ہے کہ اللہ نے نام پر بھی پردہ ڈالا نام پر بھی پردہ ڈالا لیکن ہمارے محل نے کیا کیا نوجوان لڑکے لڑکی کو ایک چھیر پر بٹھا کے تعلیم یافتہ بنانا شروع کر دیا یہاں زنا نہیں آئے گا تو کیا ہوگا اور عورت نے گنگرو باندھ لیا کپڑے اتار دے سکرین ننگیوں کے ساری راہ ہمارے نوجوان ننگے ناش دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں تو جب ایسی راتیں گزریں گی تو اللہ کی قسم کوئی پتہ نہیں کسی رات کو زمین کروٹھ لے اور سب کچھ اندر اور اندر کا باہر اور باہر کا اندر چلا جائے کوئی پتہ نہیں کہ ہوائیں پاگل ہو جائیں یا بجلیاں اللہ تعالی کی وہ بے لگام ہو جائیں یا اللہ تعالی کی تلوار بے نیام ہو جائے یا میرے اللہ کے بادلوں کے تیور بدل جائیں یا زمین آسمان کی گردش بدل جائیں توڑی دیتا ہے دنیا میں ایک قوم بے حیاء بے غیرتائی تھی لوت علیہ السلام کی اللہ نے ان کو پانچ عذابوں سے مارا دنیا کا سب سے بڑا کافر فرعون ہے فرعون دنیا کا سب سے بڑا کافر فرعون کہ دنیا کا واحد انسان ہے جس نے کہا خدا ہی میں ہوں انا ربکم الاعلا میں خدا ہوں یہ دعویہ یہ دعویہ دنیا میں کسی نے کیا سجدہ کروایا بادشاہ ہوں خدا ہی میں ہوں یہ صرف فرعون تھا اللہ نے پانی میں ڈبو کے ختم کیا لیکن لوت علیہ السلام کی قوم پہ پانچ عذاب آئے ہیں پانچ زمین میں زلزلہ فرشتے کی چیر پتھروں کی بارش چیروں کا مسخ ہونا اوپر کا نیشے اور نیشے کا اوپر کر کے آسمان تک جا کر زمین پہ گرا کے مارنا یہ کٹھے عذاب اللہ نے پھینکے ان پر ان کی بے حیائی اور بے غیرتی کی وجہ سے ساری دنیا بے حیائی کے خوفناف شکنجے میں آ چکی ہے ناچ گانا آوارگی عورت کپڑے اتھار چکی ہے نوجوان کی نظر بے حیاء ہو چکی ہے ہاتھوں سے قرآن اتر کر گٹار آ چکا ہے اور میرے بھائیو میرے بھائیو میرے بھائیو تو پان آیا تو مسجد بھی بہ جائے گی منظر بھی بہ جائے گا جب بجلیاں چھمکیں گیں اور گرجیں گے بادل تیور بدلیں گے زمین آسمان کے پھر 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 اللہ کی سنت ہے اللہ پھر انہی کوئی بچاتا ہے جو اوروں کو بچانے کے لیے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں ورنہ اس میں ہر شے بہ جاتی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تیری قوم کے ایک لاکھ کو پکڑنے لگاؤں چالیس ہزار چالیس ہزار اچھے ہیں سات ہزار برے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو چالیس ہزار کا قصور کیا ہے کہ یہ ان سات ہزار کو سمجھا نہیں رہے اس لئے ان کو پکڑ رہا ایک دن تعون کا وار کیا پورے ایک لاکھ کو تعون میں پکڑ کے زیر زمین پہنچا جا تو میرے بھائیو میرے بھائیو اللہ کا واسطہ دیت ہوں تبلیغ کو جماعت نہ سمجھو تبلیغ اس وقت کا سب سے بڑا برہن ہے تبلیغ اس وقت کا سب سے عظیم کام ہے کہ ہم لوگوں کو ڈنڈے سے نمازی نہیں بنا سکتے ڈنڈے سے شراب نہیں چھوڑا سکتے ڈنڈے سے ناش گانا نہیں چھوڑا سکتے ہم ان کی منت کر کے پاؤں پڑھ کے روک ہو کے آنسوں سکتے ہیں ہم شیطان کو کنکری مار کے آ رہے ہیں شیطان پہلے دن دفتہ رہی تو اس وقت میں نائی ساتھ ہی کھڑے ہوتے تھے وہ کل سے اترتے ہی نائی آگے کھڑے ہوتے تھے یہ کافی پرانی بار سے تو وہیں وہ لوگ بعضے خط کروارے ہوتے تھے بعضے شیف کروارے ہوتے تھے تو ہم کنکری مار کے آ رہے ہیں تو سامنے ایک نوجوان وہ داڑی پہ نا مصابن لگایا ہوا اور نائی اس کی شیف کرنے کے لیے تیار کھڑا ہوا ہے تو ایک ہمارا ساتھ ہی تھا پشاور کا راشد اس کو پسند ہی کیا ہوا وہ ایک دم اس کے پاؤں جا کے پڑ گیا اور رونے لگا کہ نے کہا ابھی گناہ ماف کرا کے آئے تو آتے ہی یہ گناہ نہ کروں تو اس کو روتا دے کر وہ نوجو سیالپورٹ کا تھا وہ بھی رونے لگا اور اس نے اسی وہی تولیہ لے کر تھا اپنی ساری داڑی سے سابن ساب کر دیا اور نائی سے کہنے لگا میرا خط بنا دو میں شیف نہیں کروں گا اور شاید وہ ڈنڈوں سے کبھی داری نہ رکھتا چند آنسوں نے اس کے دل کی دنیا بدل دی یہ آنسوں اتنے قیمتی ہیں کہ اگر وہ ہزاروں عمرے کرتا اور ہزاروں حج نفلی کرتا اور ہزاروں گھر میں بیٹھ کے ذکر کا کتصمیہ پڑتا اللہ کے محبوب کی ایک سنت ایک نوجوان کے چہرے پر سجانے پر جو اسے ملنے والا ہے وہ ان ہزاروں عبادات پر وہ نہیں لے سکتا کوئی وہ ان چند آنسوں پر وہ لے جائے کسی کی ہدایت کا ذریعہ بن جانا کسی کو جہنم سے نکالنے کا ذریعہ بن جانا میرے بھائیو یہ احسان عظیم ہے احسان عظیم ہے پوری دنیا کے انسانوں پر اپنے اوپر اپنے ملک پیشلے بھائیو میری گزارش ہے ایک تو میں بھی توبہ کرتا ہوں آپ بھی توبہ کرو اور اس طبلیق کے کام کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے حکومتوں سے امیدیں ملنا لگاؤ اور ان کو گالیاں دینا بھی چھوڑ دو نہ ان پہ آس رکھو نہ ان کو برا بھلک ہو یہ ہمارے جیسے مجبور انسان ہیں ہمارے جیسے بے بس انسان ہیں ہم سب ناک فرمان ہیں ہماری ناک فرمانی کی وجہ سے ہمارا رب ہم سے روٹ لیا ہے اسے مناؤ تو زمین سے لے کر آسمان تک برکتوں کے دروازے وہ کھولے گا خیر کے فیصلے وہ کرے گا ہوائیں پھر وہ چلائے گا موسم وہ بدلے گا برکتیں وہ لائے گا اللہ کو مناؤ اللہ کو منانا دنیا کا آسان ترین کام ہے یہ ہماری ہے کیا سار 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 سال میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر کہ آسمان کی چھت کو لگا جائے آسمان کی چھت کو گناہ لگانے کے لیے نا میں آپ کو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر ساری دنیا کے انسان بڑا شیطان بن جائے وہ بڑا شیطان ابلیس وہ جنات بھی ابلیس بن جائے اور خرشتے کی زمین پر آ کر وہ بھی ابلیس بن جائیں اور یہ سارے مل کر کیا میں تب گناہ کرتے 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 مر جائیں اللہ کی قسم اللہ کی قسم یہ سب مل کر اتنے گناہ نہیں کر سکتے کہ آسمان کی چھت کو لگا دے اور میرا اللہ کہہ رہا ہے لو بلغت بنوبک عینان السما ٹیک کا ایک نوجوان ایک مرد ایک عورت لاہور کا ایک مرد ایک عورت ایک کہہ رہا ہوں ایک اتنے گناہ کر میری بندی اتنے گناہ کر میرا بندہ کہ آسمان کی چھت کو لگا دے پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر دے تمہیں ساری معاف کر دے بلا اگاہ لئے مجھے یہ پرواہ نہیں ہوگی کہ مجھ سے کوئی پوچھے گا اور مجھے یہ بھی پرواہ نہیں ہوگی کہ تو دوبارہ پھر کرنے لگ جائے گا میں کہوں گا جاؤں معاف کر دیا یہ میرا اللہ ہے معاف کرنا اس کے اونے ایسا خوبصورت عمل اور اتنا پسند ہے قارون اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَ فَبَغَا عَلَيْهِ قارون کا نام آپ نے سنے قارون کا جرم کیا تھا موسیٰ علیہ السلام پہ زنا کی تحمت لگائی موسیٰ علیہ السلام اللہ سے روئے تو اللہ نے کہا اللہ کے سامنے روئے تو اللہ نے کہا زمین کو کہو جو کہے گا وہ کرے گی تو انہوں نے کہا پکڑو اسے جب زمین نے پکڑا تو وہ رونے لے گا کہا مجھے معافی دے لو اسے پتہ چل گیا میں اب گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور پکڑ لو اسے تو اب وہ منتیں کرتا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کہتے گا اور پکڑو اور پکڑو وہ سارا زمین میں غائب ہو گیا تو میرے اللہ نے کہا موسیٰ تیری منتیں کی تو نے معاف نہ کیا میری عزت کی قسم ایک دفعہ میری منت کرتا میں معاف کرتا میری عزت کی قسم میں ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا میں معاف کر دیتا تو جو قارون جیسے کو معاف کرنے کے لیے انتظار میں ایک دفعہ کہہ دے تو ہم تو اللہ کے نبی کی امت ہیں اوپر اللہ رعوف الرحیم ہے نیچے اس کا نبی رعوف الرحیم ہے اللہ اپنے بارے میں بھی کہتا میں رعوف الرحیم ہوں اپنے نبی کے بارے میں کہتا میں رعوف الرحیم ہوں اپنے بارے میں کل کائنات کی بات کرتا ہے تاکہ خالق اور مخلوق میں فرق رہے اور اپنے نبی کے بارے میں بالمؤمنین کی بات کرتا ہے کہ یہ ایمان والوں کے لئے رعوف الرحیم ہے ہمارا تو معاملہ ہی بہت آسان ہے ادھر توبہ کرو ادھر سارے ماغ تو میرے بھائیوں اللہ کے سامنے چھکنے کی ضرورت ہے اللہ کو منانے کی ضرورت ہے تو مان گئے تو مسئلہ آسان ہے اور اس کا مان نہ گئے ادھر میں توبہ کروں گا ادھر کہا جاؤ صلاح ہوگا صرف معافی نہیں کرتا صدای نہیں کرتا بلکہ یاری بھی لگا لے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہے وہ تنگ ہو گئے لوگ وہ اپنے امت کو لے کر باہر نکلے کوئی ستر آزار آدمی بارش کی دعا کی دھوپ تیز ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ہم نے بارش مانگی تو انہیں دھوپ تیز کر دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس مجمع میں ایک آدمی ہے پچھلے چالیس سال سے میرا مجرم ہے جب تک وہ کھڑا ہے میں تیری بھی نہیں سوں تو وہ کیسا مجرم تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو بھی روک دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھئے ایسا آدمی ہے اس مجمع میں نکل جائے دفعہ ہو جائے تو اس نے ادھر دیکھا تو ادھر دیکھا جب کوئی نہ نکلا تو کہنے لگا اللہ وہ سرشتہ کو فباختہ نفس اب اگر میں نکلتا ہوں تو زلیل ہوتا ہوں اور اگر کھڑا رہتا ہوں بارش نہیں ہوتا ہائے 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 اب اس کو توبہ کا شعال آیا یہ توبہ کونسی ہے اللہ کی محبت کی نہیں اپنی عزت بچانے کی نہیں یہ عزت رہ گا بھی پتہ نہ لگے کسے ہوں اب وہ اللہ سے بات بھی یہی کی اس نے نمبر دو قسم کی توبہ نمبر ایک توبہ یہ ہے کہ اللہ کی حیاء میں توبہ کی ہے اور اللہ سے ڈر کے توبہ یہ کیوں توبہ کر رہے ہیں یہ میرے عزت رہ جائے تو کہنے لگا اللہ مہینی عصیتو کا اربعین سنتا فا امحلتا بجیرسو کا طائبا فا اقبلنی میرے والا چالی سال تیری نافرمانی کی تھی تمہیں نو کجی آئے ہیں تمہیں نو کجی آئے ہیں آج بے میں اربعانی کر جان بھی کہہ رہا آئے میری توبہ میری عزت رہا اس کا سوال دیکھو کہ رہا میری عزت رہا میری توبہ میری عزت رکھ سارا مطالبہ ہی نمبر دو ہے اور وہ کیا کہہ رہا ہے وہ اوپر والے نے کہہ دیا ہائے 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 ہوا کا رخ بدل گیا بادل اٹھا بارش ہوئی چھما چھم تو مسل اسلام نے پوچھا یا اللہ آدمی تو مجمع سے نکلا کوئنی بارش کیسے ہوئی تو میرے اللہ نے کیا کہا جس کی وجہ سے روپی تھی اسی کے توپیل ہو تمہیں رہا ہے اس کے وسیلے سے اتنی جلدی اتنا اوپر چلا گیا کہ اس کے توفیل ہو گئی تو مسل اسلام کہنے کے یا اللہ وہ کیسے ہو گئی تو میرے اللہ نے کہا اس نے توبہ کی ہم نے صلح کی بس گلموں گشت دو حرفیں اس توبہ کی تھی اپنے صلح کی کیوں؟ کہ اللہ پر کوئی چیز اثر نہیں کرتا میں تو معافی معاف کرنے میں اس لیے دیر لگاتا ہوں کہ میرے اوپر زیادتی کا اثر ہو وہ جب تک اثر ختم نہیں ہوتا معاف کرنے کو دل نہیں کرتا اور اللہ بے نیاز سارے سجد میں پڑ جاؤ بے نیاز سارے فرون بن جائیں بے نیاز ساری دنیا شیطان بن جائیں بے نیاز ساری دنیا جنیت بغدادی اور عورتیں رابعہ بسری بن جائیں بے نیاز نہ ہمارے سجدوں کی پرواہ نہ ہمارے کفر کی پرواہ لہذا وہاں دوستی بڑی جلدی لگتی ہے تو میرے اللہ نے کہا اس نے توبہ کیا ہم نے صلح کیا تو موسیٰ علیہ السلام کہلے کے کون ہے تو اللہ تعالی نے کہا جب نافرمان کا پتہ نہیں بتایا جب یاری لگی اب کیسے بتاؤں لوگوں سے کہتا ہوں چگلی نہ کھاؤ خود چگلی کھاؤں لوگوں سے کہتا ہوں کسی کی پکڑی نہ ہوں لوگ خود اپنے بندے کی پکڑی چھا لوں نہیں نہیں یہ میرے اور میرے بندے کا راز ہے یہ میرے اللہ کی کرم نوازی ہے کہ وہ یوں معاف کرنے کے لئے تیار ہے جب کوئی توبہ پر پکڑا ہو جاتا ہے تو اسے اگلی سنو اگلی کیا کرتا ہے جب کوئی توبہ پر پکڑا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی کہتا ہے جتنے گناہ کیے تھے پہلے معاف کیے تھے اب ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی لے دیتے ہیں احسارات خود سن مات کر دینا ہی کسی بڑی دولت ہے مات بھی کر دیا ہے جتنے گناہ کیے انہیں سب کی جگن نیکی ہیں کسی بڑی دولت ہے